26 نومبر 2016 کو ایک کار حادثے نے فوجی جنرل کی چھٹی کروا دی بلوچستان کے داروں خلافہ کوئیٹا میں ایک مہنگی سپورٹس کار کو حادثہ پیش آ گیا اطلاعات کے مطابق مہنگی سپورٹس کار فرادی تھی جسے پاکستانی فوج کے دو افسر کل شکیل اور میجر یاسر چلا رہے تھے حادثے میں جہاں کڑڑوڑو روپے مالیت کی گاڑی مکمل طور پر تواہ ہو گئی تھی وہیں پاک فوج کے دونوں قابل افسران زخم و کتاب نالاتے ہوئے سندگی کی بازی بھی ہار گئے تھے کل شکیل اور میجر یاسر کی موت کے بعد اس کار حادثے کو بہت زیادہ اہمیت مل گئی اور یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ کل شکیل اور میجر رینک کے افسر کے پاس کروڑو روپے مالیت کی گاڑی آئی کہاں سے کیا یہ گاڑی کل شکیل کی ملکیت تھی یا میجر یاسر کی کیا کل شکیل اور میجر یاسر بلوچستان میں کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تو نہ تھے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ سپورٹس کار فراری پاکستان کے شہر بلوچستان میں آئی کہاں سے اگر سپورٹس کار فراری کی مالیت پاکستانی روپوں میں دیکھی جائے تو اس کی مالیت ساڑھے چھے کروڑ روپنتی ہے حادثے کے بعد اس واقعی کی تحقیقات کا آغاز ہوا تو معلوم ہوا کروڑ روپے مالیت کی سپورٹس کار فراری اس وقت کے ڈی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل اجاز شاہد کے بیٹے کی ملکیت تھی جسے کل شکیل اور میجر یاسر کو میکینیکل فالٹ کی وجہ سے کسی ورکشاپ پر پہنچانے کی ادایت ڈی جی ایف سی کی جانب سے دی گئی تھی اس حادثے کے بعد کل شکیل کی اعلیہ اور میجر یاسر کی اعلیہ نے اس وقت کے آرمی چیر جنرل راہیل شریف کو خط لکھا اور اپنے خواندوں کو شہید قرار دیے جانے کا مطالبہ کر دیا کیونکہ ان کے مطابق کل شکیل اور میجر یاسر آفیشل جیوٹی کے دوران جام بھاگ ہوئے تھے اس مطالبے نے جہاں سب کو حیران و پریشان کر دیا کہ ایک نیجی کار حادثے میں سوار افسران کی موت کو شہادت کا درجہ کیسے دیا جائے وہیں جنرل راہیل شریف بھی پریشان ہو گئے اور اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے ڈالا تحقیقات کا آغاز کار حادثے سے شروع ہوا اور پھر اس میں نیا موڑ آیا جب یہ کامات بھی جاری کیے گئے کہ میجر جنرل اجاز احمد کیس کے اساساجات کی بھی چھاندین کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ ان کے بیٹے نے اتنی نیگی گاڑی کیسے خریدی جس کے بعد انکشاف ہوا کہ میجر جنرل اجاز فدوچستان میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور یہ گاڑی بھی سمگلنگ کو جائز قرار دینے کی عمد میں انہیں گفت دی گئی تھی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ میجر جنرل اجاز کرپشن اور سمگلنگ جیسے غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھے جس کے بعد ناصر میجر جنرل اجاز کو اپنی جنرلی سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ انہیں ناجائز طریقے سے بنایا گئے پیسوں کو بھی جی ایچگو میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا